موسیقی 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 کہ جو چوتھے امام کے لبوں پر مسکراہت کا سبب بنا جس کی وجہ سے آل محمد کے ویران گھر آباد ہوئے وہ شخصیت کہ جو سبب بنا کے سیدانیوں نے اپنے سوک کو بڑھایا شروع میں یہ بھی واضح کر دوں کہ دنیا نے جب آل محمد علیہ السلام کی سلسلے میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا تو اس کے سلسلے میں کہا سے انصاف سے کام لیتے کہ جس نے آل محمد کے دشمنوں کو فن نار کیا لہذا یہ دنیا کا اصول رہا ہے کہ جس کو آل محمد کے قریب پایا ہے اس کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی گستاقی دنیا نے ضرور کی میں ان تمام چیزوں میں الہج کر نہ آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں نہ اپنے وقت کو بس یوں سمجھ لے دے گا کہ چوتھی امام امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار مختار کو برا نہ کوئی اس لیے کہ مختار خوش شخصیت کا نام ہے کہ جس نے ہمارے ورسا کے قاتلوں کے سر جب مدینہ میں بھیجے آئے تو سیدانیوں نے اپنے لباس تبدیل نہیں کیے تھے سیاہ لباس میں ملبوس تھی اپنے سروں میں تیل اور کنگھی نہیں کی تھی لیکن جب ان قاتلوں کے سر آئے تو بیبیوں نے سوگ مڑایا خدار مختار پر اپنی رحمتیں نازل کریں ساری چیزوں کو چھوڑ دیجئے سید سجاد کی اس دعا کے اوپر اگر انسان عقیدہ و عمل رکھتا ہے تو یہ سوچے کہ امام کسی ایسے ویسے کے لیے دعا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس لائق نہ ہو کہ اس کے سلسلے میں دعا کی جائے سلاوات بھیجئے بھر محمد و عالی محمد دیکھئے میں ذرا سہالیل ہوں اور آپ یہ نہ سوچیں کہ آہستہ آہستہ پڑھوں گا لیکن انشاءاللہ پیغامات ہیں جو آپ کے خدمت میں عرض کرنا ہے اس لیے کہ لوگوں کی زبانیں کھل رہی ہیں ٹھیک ہے نمعلوم کیسے کیسے لوگوں کے نقلی لوگوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں جبکہ فضائل اگر کسی کے پڑھنا ہے تو رسول کی زبان سے سن کر اس کے فضائل پڑھو جس کے فضائل پڑھنے سے دنیا بھی صدر جائے گی آخرت بھی سمر جائے گی اس لیے کہ اگر تم اپنی محفلوں اور مجلسوں کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو علی کا تذکرہ کرو علی کا تذکرہ کرو گے تو رسول کا ذکر بھی ہو جائے گا محمد مصطفیٰ اور اللہ کا ذکر بھی ہو جائے گا ایک سلام آت بھیجی ہے عورت متعالی محمد علیہ السلام اصل میں موضوع بہنگویل ہے اور مجلسے ساتھی ہے ویہذا میں پوری کوشش کروں گا کہ تمام تر چیزوں کو آپ کی خدمت میں حفظ کرو جو ہمارے بچوں کے لیے جوانوں کے لیے بہت انشاءاللہ مفید ثابت ہوں گی لیکن اصل میں مختار کی زدگی کے اوپر کلام کرنے سے پہلے ہمیں پیچھے کے حالات کو دیکھنا ہے کہ مختار اصل میں ہائے کون مختار مختار بنا کیسے مختار نے قاتلان حسین سے بدلہ کیسے سبب کے تحت لیا مختار کے سلسلے میں نبی خدا نے کیا کہا مختار کے سلسلے میں علی مرتضاء نے کیا کہا بس یہ دو باتیں سنیئے اس کے بعد وہ حالات بتا ہوا رسول اسلام نے مختار کے لیے دعا کیا ہے ایک دن دیکھا کہ مختار بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں مختار کو رسول اسلام نے اپنی آغوش میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ماتے کا بوسہ لیا اور بوسہ لینے کے بعد مختار کو دعائے بھی لوگوں نے سوال کر لیا بلکل احسائی جیسے حبیب کو اٹھانے کے بعد نبی خدا نے کیا تھا اللہ کے نبی اس بچے میں کیا خصوصیت ہے کب تمہیں نہیں معلوم یہ وہ بچہ ہے جو آلِ امیہ کا جینہ دوبھر کر دے گا بعد میرے ان دونوں فرزندوں کی شہادت کے یہ ان کے قاتلوں سے بدلہ لینے والا ہے عزیز آنے گرامی مولای کائنات نے مختار کو دیکھا اپنے زانوں پر بٹھایا سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا تو بڑا ہوشیار ہے بڑا زیرک ہے بڑا عقل مند ہے بڑا دانہ ہے عزیزو جس کو علی نے تانہ کہہ دیا ہو جس کو علی نے ہوش مند کہہ دیا ہو عزیز آنے گرامی اب اس کے ہوش پر اگر کوئی انسان شک کرتا ہے تو اس کی بے ہوشی پشک ہے سلاوات بھی دیے برمہ مدوان اگر مختار کے سلسلے میں انشاءاللہ باتیں آئیں گی لیکن وہ حالات ٹھیک ہے واقعے کربلا کیوں رونوما ہوا لوگوں نے سرکار دو عالم کی زندگی ہی نے رسول اللہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور اغبہ کی گھاٹی سے جب رسول اسلام کا اول گزر رہا تھا تو تیہ یہ پایا تھا کہ جناب اس اوٹ پر پتھر جو ہے اوپر سے گرا دیے جائے گے یا اوٹ کو بھتکا دیا جائے گا لہذا بجلی چمکی اور سلمان اور ابو ذر اور جناب احمام جو ساتھ میں تھے ان لوگوں نے بھی پہچانا اور رسول اسلام نے کہا کہ شگلیں پہچان لیں جبکہ بجلی چمکی اب لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ رسول اللہ نے کس کا نام بتایا کس کا نام بتایا ہم نے تو یہ دیکھا آنے کے بعد معلوم کیا ہوگی سلمان وہ کون لوگ تھے ہاں آتے وہی تھے کہ جن لوگوں نے سازش کی تھی لیکن خدا کا شکر ہے کہ چونکہ رسول اللہ نے منع کر دیا تھا کہ اگر تم نے ان لوگوں کے نام بتا دیئے تو فوراں قتل کر دیے جاؤ گے اللہ کے نبی نے نام نہ بتلانے کی ترغیم دلا کر ان لوگوں کو قتل سے محفوظ رکھا تو رسول اللہ کے زمانے میں کیا حالات ہیں کہ رسول کے قتل کا منصوبہ تاریخ یہاں تک آگئی کہ لوگوں نے مولا کائنات کا پچیس سال تک ساتھ چھوڑ کر رکھا اور نمالوم کس کس دروازے پر بھٹکتے رہے اور منزل یہ آئی کہ ایک روز یہی لوگ جو ہیں وہ علی کے دروازے پر آگئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کالی ہار پڑھائیے ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں کہ بیعت ان شرطوں پہوں کی جو میری ہیں ورنہ تمہاری حکومت کی یہ میری جوزیوں کو اٹھا کر دیکھو ان کی جوزیوں کے مناور جو ہے وہ تمہاری خلافت کی اور حکومت کی علی کی نگاہوں میں کوئی وقت نہیں ہے کوئی حیثیت نہیں ہے عزیز انہی قرآنی اب تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ مولا کائنات کے ہاتھ پر علی کے شرائط پر بیعت کی جب مولا کائنات میں قرآن اور سنت رسول کے مطابق عمل کروں دوسرے سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے میں اللہ کے کلام اور رسول اسلام کے فرمان کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کروں گا حکم نافذ کروں گا اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ اب بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ایک جب غفیر ہے جو مسجد میں جمع ہو گیا اسی اثناء میں نماز کا وقت ہوا جیسے ہی نماز کا وقت ہوا مولا کائنات ایک مرتبہ ممبر کی طرح پر ہے خدبہ دینے کے لیے تاریخ بتاتی ہے کہ پچیس سال گزر گئے رسول اسلام کو اس دنیا سے گئے ہوئے اب جو بھی رسول کے ممبر پر آیا اس نے رسول اللہ کے احترام میں عرشے کو چھوڑا دوسرے پایا تیسرے پایا لہٰذا یہ سب جو ہے آج انتظار میں ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ علی کہاں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کے احترام میں عرشے کو چھوڑا انہوں نے ان کے احترام نے انہوں نے علی کے لیے ان کی نگاہوں میں جگہ نہیں لیکن علی تو وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ جگہ ہی جگہ بنا دیتا ہے ارے علی تو اس کو کہتے ہیں کہ جس کے قدموں کے لیے رسول کے دوش پہ جگہ بنا دی ہو سلاوات بھیجیے نامر محمد وآل محمد عزیزوں مجھے بہت تیزی کے ساتھ گزرنا ہے بس یہاں دو چار باتیات کی خدمت بیال کر کے منزل تک آنا ہے کہ بولای کائنات کے ساتھ کیا حالات ہوئے تاریخ بتاتی ہے کہ علی ایک مرتبہ ممبر کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں پہلے سینے پہ قدم رکھا دوسرے کو کچلتے ہوئے تیسرے پہ آئے اور اس جگہ پہ بیٹھے کہ جہاں رسول اسلام بیٹھتے تھے ایک مرتبہ کسی نے تنگ نگاہوں سے علی کو دیکھا اور آہستہ دبی ہوئی آواز میں کہا علی رسول کی جگہ پر میرے مولا نے اس کو غصے کی نگاہوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ تُو اس لگڑی کے ممبر کی بات کر رہا ہے اور یہ قدم وہ ہے جو دوش رسول تک پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد خدمہ شروع کیا تمام تعریفیں اس پہ دہولا شریک کے لیے ہیں کہ جس نے حق کو اس کی منزل پر لاکر رکھ دیا عزیز علی گرامی اس کے بعد میرے مولا نے نماز پڑھائی تو وہ پنچیس سال کا جو زمانہ ہے پنچیس یا چھپیس سال کا اس میں دنیا ختم نہیں ہو گئی اس میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے رسول اسلام کی پیچھے نماز بھی پڑھئے رسول کے خدوے کو بھی سنا ہے رسول کے ساتھ صفوں کے اندر بھی موجود رہے ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی علی نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کو کہتے ہوا سنا کہ خدا کی قسم آج ہم نے رسول والی نماز پڑھئے آج رسول والی نماز پڑھئے آج رسول والی نماز پڑھئے آج رسول والی نماز پڑھئے لوگوں کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی نے کسی ایسے ویسے کہ پیچھے نماز نہ پڑھئی ورنہ لوگ کہہ دیتے کہ علی آج ایسے پڑھا رہے ہو کل اس طرح سے پڑھی تیس سلاوات بھیجئے نماز محمد وآلہ محمد عزیزوں پڑھ جو ہے وہ یہیں سے شروع ہونا ہے اور اس کے بعد سما میں حکومت جو ہے وہ بظاہر میرے مولا کے ہاتھ میں آئی اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے اپنے اپنے عمال جو ہے وہ بھیجنا شروع کیے لیکن وہ جو فراؤن شام تھا جب اس کے پاس خطوط بھیجیا ہے اور وہ تو بڑا مغرور تھا اور وہ تو اپنے نشے میں چور تھا لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ افراد جو علی کی بیعت کر کے آئے تھے تو کچھ لوگوں نے تو یقیناً مولا کائنات کی حیثیت کو دیکھ کر حجتِ خدا سمجھ کر بیعت کی تھی لیکن کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے مفاد کے تحت اپنا فیچر نظر آ رہا تھا اپنی زندگی نظر آ رہی تھی ان حالات کے تحت علی کی بیعت کی تھی اور وہ جو ہے وہ لشکر کو اُبھار رہے ہیں کہ علی کو جن کرنا چاہیے علی کو جن کرنا چاہیے اور عزیز آنے گرامی جب مودہ لشکر لے کر چلے ہیں وہ جو بہت زیادہ شور مچانے والے تھے اب اگر اس لشکر کا نام لو تو اس میں آپ کو شمر زل جوشن بھی ملے گا اس کو اسی لشکر کے اندر جو ہے آپ کو جو ہے وہ عشت ابن قیض بھی ملے گا یہ وہ افراد ہیں کہ جو مولا کائنات کی رکاک میں جگ لاؤ چکے ہیں اور بعد میں واقع کربلا میں یہی وہ چہرے ہیں جو رونما ہو کر آئے اور یہی وہ چہرے ہیں کہ جن کو مختار ثقافی میں واصل جہنم کیا ہے انشاءاللہ وہ منزلیں بھی آپ کی خدمت میں آئیں گی اور تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لیے ہوئے جو ہے وہ جگہ پر جمع ہو گیا اور ادھر مولا کائنات اپنے لشکر کو لے کر جو ہے وہ صفین کے میدان میں پہنچ گئے عزیز آنے گرامی مجھے صفین سنانا درکار نہیں ہے یہ واقعہ سارے ہو رہے ہیں یعنی دشمن یہ چاہتا ہے کہ یہ اندرونی معاملات میں الجے رہے حق بات کو نہ پہنچا سکے عزیز آنے گرامی ممبر جو ہے وہ حق بات کو پہنچانے کے لیے ہے اپنی کھنس نکالنے کے لیے نہیں ہے سلام آکبر محمد و آلے محمد ممبر پر آلے محمد علیہ وسلم تو سلام کا تذکرہ ہوگا اگر ان کا تذکرہ ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو سواب بھی ملے گا پڑھنے والوں کو بھی سننے والوں کو بھی لیکن جہاں انسان اپنی اٹھا پٹک میں لگ جاتا ہے اصل میں ہوتا یہ ہے چھوڑی ایک سلام آت بھیجینا اس پر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہتا لیکن سلام آت بھیجینا پر محمد و آلے محمد لہذا وہ افراد جو مولا کائنات کی بیعت کر چکے تھے اب دیرے دیرے جو ہے وہ علی کے خلاف ہو رہے ہیں یہ علی کے خلاف نہیں ہو رہے ہیں عدالت علی کے خلاف ہو رہے ہیں یہ علی کے انصاف کے خلاف ہو رہے ہیں اس لیے کہ مولا کائنات کی وہ ذات باورکت ہے کہ علی نے کسی کے حق کو تلف نہ ہونے دیا علی نے ہر ایک کو اس کے حق دار کو حق کو اس کے حق دار تک پہنچا ہے یہ میرے مولا ہی کی صفت ہے اور اس کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ افراد تھے کہ جو گروہ کے اندر بٹ گئے اور مولا ایک اوچہ اصل میں ان کی اپنی کوئی چال نہیں ہے یہ ساری کی ساری شام سے سارے کے سارے منصوبے وہاں سے بن کر آ رہے ہیں علی کو چین سے نبیٹ نے دیا جائے اور اس کے فوراں جو ہے بعد میں جو ہے بجنگ نہروان ہوئی اور اس کے بعد جو ہے مولا اے کائنات کو انہی معاملات میں یہ لوگ سوچ رہے تھے اور ادھر جناب محمد ابن ابی بکر جو ہے مصر کے اندر ہے اور وہاں کے حالات خراب کر دیئے گئے اور محمد ابن ابی بکر نے خط لکھا کہ مولا یہاں کے حالات ایسے ہیں اور مالک اشتر کو بھیجا اور عزیز انہی گرامی یعنی انہوں نے بظاہر جو ہے دشمن اگر سامنے سے ہو تو اس سے لڑنا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن دشمن جب اندرونی ہوتے ہیں تو انہی معاملات کو بگاڑ دیتے ہیں یہی دشمن مولا اے کائنات کے بعد امام حسن علیہ السلام تک پہنچے مجھے جو ہے وہ ایک منزل تک آنا ہے امام حسن علیہ السلام وہ لوگ جو امام حسن کے ہاتھ پر ایک وقت بیعت کرتے ہیں مولا اے کائنات کی شہادت کے بعد لیکن اب کہا ہمیں ہندہ کے لال سے لڑنا ہے ہمیں تو اس کو ظہر کرنا ہے یہ جو ہندہ کے لال سے لڑنے کے لیے چوبیسو گھنٹے آمادہ تھے جب لشکر چلا ہے تو یہی لوگ اس طرح سے بگ گئے اس لیے کہ اندروری معاملات اتنے خراب کر دیئے گئے تھے کہ امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے سردار جو ہیں ادھر پیسہ ادھر جاسوسی اور غلط افوا ہے مولا اے کائنات کا امام حسن علیہ السلام کا ایک سردار ہے قیس بن سعید اس کے خیمے تک سونا پہنچا دیا اور خد بھی لکھا ہوا ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کچھ اور وہاں کا ایڈرس لکھا وہاں پر ملے گا کچھ وہاں پر ملے گا وہاں پر ملے گا اور یہ جو ہے وہ پیسہ لینے کے لیے جو ہے وہ بتائے ہوئے مقامات پر یہاں تک کہ وہ پہال پر چڑ گیا اور پہال کے پیچھے جو ہے وہ ظلیل شام کا لشکر ہے اور وہاں تک پہنچ گیا اور یہی کہتا ہوا جا رہا ہے کہ میں سارے کا سارا پیسہ وصول بھی کر لوں گا اور حسن کا ساتھ بھی نہیں چھوڑوں گا عزیز آنے گرامی یہ دیرے دیرے سردار یہاں تو یہ کہا گیا پیسہ دیا گیا وہاں اس سے یہ کہا گیا کہ حسن نے سلوہ کر لی یہاں لشکر کو یہ بتایا گیا کہ وہ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر چلا گیا مولا کائنات نے دو سردار بنا کر بھیجے تھے ایک عبید اللہ ابن زیاد عبداللہ ابن عبید معاف کہی نا ایک سلاوات بھیجے محمد عبد عبید اللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس کے چھوٹے بھائی ان کو جو ہے وہ امیر لشکر بنا کر امام حسن علیہ السلام نے لڑنے کے لیے بھیجا ہے ابھی یہ لشکر جو ہے وہ کوفے سے مدائن ہی آیا تھا عزیز آنے گرامی ادھر امیر شام زلیل شام نے جو ہے وہ قیس ابن سعید کو خرید لیا جتنے سردار تھے ان تک سونا پہنچا دیا اور یہ عبداللہ ابن عباس ان کے پاس کا تمہارے لیے پچاس زار یہ دینا رہی ہے پچاس شام میں آ جاؤ گے عزیزوں جب گھر کے لوگ گھر کے لوگ پیسہ دیکھنے کے بعد اپنے ایمان کو بدل لیں اب کیا رہ جاتا ہے کہ سلو نہ ہو امام حسن علیہ السلام کو دیکھئے حالات دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں امام حسن علیہ السلام اپنے گھوڑے پا پیٹھے ہوئے آ رہے ہیں ایک شخص پڑھا اور پڑھنے کے بعد کہا اے مومنوں کو ظلیل کرنے والے تم پر میرا سلام ہو کتنی خطرناک بات ہے گھوڑے سے اتر گیا میرا مولا ہے اور اترنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ نہیں ہے تو دیکھنا چاہتا ہے وہ جو خیمہ تھا اس پر ایک مولا نے پیر سے ٹھوکر مانی خیمے کا پردہ پھٹا کہ اب دیکھ تو اس کو اس میں امام حسن نے شام دکھائے کہ دیکھ فیرون شام کے پاس کون کون سا سردار بیٹھا ہوا ہے ان حالات میں اگر میں جنگ کرتا ہوں تو میرے بابا کے جتنے چاہنے والے ہیں سب قتل کر دیے جائیں گے اور کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ چونکہ سلحنامہ ادھر سے آیا ہے عزیز علیہ الرحمنہ دنیا سمجھ ہی نہیں پائی میرے مولا نے سلحنامے پتستقت کر کے ظالم کو تمام عمر السلحنامے میں قید کر کے رکھ دیا سلحنامہ جو ہے وہ امام حسن کی طرف سے نہیں گیا ہے ادھر سے آیا ہے اور اس میں شرائط جو ہے وہ میرے مولا نے ان شرطوں کو دیکھئے کہ یہ جو ممبروں سے میرے بابا پر سب وہ شتم کیا جاتا ہے یہ بند کیا جائے گا احواس و خراسان کا جو محصول ہے وہ ہماری طرف اور آل محمد کے چاہنے والوں کی طرف منتقل کیا جائے گا اور اس میں حکومت جو ہے وہ موروسی نہیں ہوگی یہ تمام وہ شرائط تھے کہ جن پر ایک پر بھی عمل نہیں کیا لیکن مولا نے ان شرط صلاح ہو گئی عزیزوں لیکن وہ جو ہے وہ بیچین صلاح کرنے کے بعد بھی حکومت اپنے پاس آنے کے بعد بھی بیچین ہے بار بار کوشش کرتا ہے کہ وارث رسول اس دنیا سے ختم ہو جائے نو مرتبہ زہر دیا ہے امام حسن علیہ السلام کو میرا مولا کبھی ممبر رسول کے قریب آتا ہے اپنے جسم کو رسول اللہ کے ممبر سے مس کرتا ہے شفا مل جاتی ہے لیکن آخری کو زہر تھا کہ جس کو زہر حلاحل کہا جاتا ہے اس نے ایسا اثر کیا کہ میرے مولا کے کلیجے کے ٹکڑے جو ہے وہ ٹکڑے جو ہے وہ ٹکڑوں کے اندر بدل دیا تبدیل ہو گیا اور حالہ جو ہے وہ اس منزل تک آ گئے کہ امام حسن کو شہید کر دیا گیا امام حسن کا جنازہ پہلو رسول میں دفنہ ہونے دیا گیا عزیز آنے گرامی وہ افراد جو وارث رسول کو رسول کے پہلو میں دفنہ ہونے دیں ہم ان کا تذکرہ کریں یا وہ کہ جو جان کی پازی لگا کر حسین کے کلام پر حسین کے عزم پر حسین کی اطاعت پر اپنی چانوں کو عربان کر رہے ہیں ہم ان کی اطاعت کریں یا ان لوگوں کے پیچھے چلیں یہ تو اپنا اپنا مبدر ہے کہ کسی کے ہاتھ میں جو ہے وہ پتھر آتا ہے لیکن ہمارے ہاتھ میں تو ہیرہ ہے ایک سلامہ بھیجئے عزمتِ آلِ محمد علیہ السلام سابات کی اندر نشکر ہے امام حسن علیہ السلام اور سابات مدائن کے قریب وہاں جو ہے نشکر اور حالات یہ ہو گئے ہیں کہ سردار چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے منزل یہ آگئی کہ مولا کے نیچے سے مسلح کھیچ لیا رہے ہیں ایک خنجر جو ہے وہ مولا کے زانوِ اقدس میں پیوست کر دیا رہے ہیں رسولِ اسلام نے کہا تھا نا کہ یہ میرے دونوں پرزم جن کو بے جرم و قطع ظلم کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا عزیزوں بات مختار کیانا ہے مختار ابو عبید سقفی کے بیٹے ہیں یہ ایسا انسان ہے کہ کسی بھی عورت پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرتے شادی کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نیک افیفہ بہترین خاتون جو ہے وہ میرے آگ دنیا ہیں لہٰذا ایک دن یہ سو رہے تھے خواب میں دیکھا کہ ان کو کسی نے بتایا کہ بن سقیف کے اندر حسین دھومہ نام کی ایک عورت ہے ان سے شادی کرو انہوں نے اپنے خواب کا تذکرہ اپنے قبیلے والوں سے کیا لیجئے جناب کا یقینا جیسی عورت جیسی زوجہ تم چاہتے ہو وہ بلکل ان تمام چیزوں پر اس لیے کہ وہ عفیفہ ہیں نیک وقت ہیں باکردار ہیں باصلاحیت ہیں پڑھی ہوئی ہیں وہ عظمت جانتی ہے کہ عظمت خدا کیا ہے عظمت رسول کیا ہے لہذا تمہارے لیے اس سے بہتر لہذا شادی ہوئی جس سال اللہ کے نبی نے مکہ سے ہجرت کی ہے اور مدینہ پہنچے ہیں اسی سال مختار کی ولادت ہوئی ہے پہلی ہجری میں مختار کی ولادت ہوئی ہے اگر عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مختار امام حسن سے بھی بڑے ہیں امام حسین علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں عظیظو مختار کی زندگی گزرتی رہی حالات بدلتے رہے بعد جنگ میں ہاتھیوں کے لشکر کے پیروں کے نیچے کچل کر شہید ہو گئے اور مختار کو مختار کے چچا جناب سعید ابن مسعود سقفی نے پروان چڑھایا اور سعید ابن مسعود جو ہیں وہ اسی مدائن کے گورنر ہے مدائن میں میرے مولا کے خنجر لگا ہے قتل کر دیتے ہیں اگر اس جگہ پر مولا پاس امام حسین امام حسن کے قریب جو ہے جناب مسلم اور یہ خانوادہ نہ ہوتا تو یہ امام حسن علیہ السلام کو وہی پر ان لوگوں نے کھیرے ملیا اور لینے کے بعد امام حسن علیہ السلام کو مدائن لے کر آگا ہے مختار کے سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ یہاں سے ہوتی اور کیوں نہ ہو بھئی ان لوگوں کا تو طریقہ یہی ہے کہ جس کو اہلِ بیعت کے قریب پایا اس کی کردار کو شیکی انہوں نے جھوٹے بوٹے عظامات لگائیں کیوں اس لیے کہ آلِ محمد کے چاہنے والے ان سے بزن ہو جائیں اور وہ باتیں ان لوگوں تک نہ پہنچیں کہ جن کا پہنچنا ہمارے لیے مذر اور مشکل ہے لہذا امام حسن علیہ السلام کو لے کر مدائن آگا مدائن کے گورنر ہیں مختار کے سگے چچا سعید ابن مسعود سقفی سگے چچا حالات کیا ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام کے سردار زلیلِ شام کے سونے پر بک گئے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو بیج دیا ہے اپنے ایمان کو چھوڑ کر تو اب کس پر بھروسہ کیا جائیں اور یہاں جو ہے مدائن کے اندر فران کے جاسوسوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی حسن کو قتل کرے گا وہ جو شام میں بیٹا ہوا ہے وہ ایک ہزار دینارِ شامی دے گا اپنی بیٹیوں میں سے کوئی ایک بیٹی اس کو بےہ دے گا اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا کتنے خطرناک حالات بنا دیئے ہیں ہر انسان مال کے لیے شادی کے لیے امام حسن علیہ السلام کی جان کا دشمن ہے اور مختار بے کل ہیں پریشان ہیں اس لیے کہ یہ مختار کی جو چچا ہیں صرف یہی نہیں کہ ان کو مولاِ کائنات نے یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا ہے اس سے پہلے اس کے بعد جو ہے یہ حالات یعنی مولاِ کائنات نے بھیجا تھا لیکن فرونِ شام نے بھی ان کو مدائن کی گورنری پر برطرف نہیں کیا قائم رکھا اب ظاہر سی بات ہے کہ جہاں مال کے لیے امام حسن علیہ السلام کے سرداروں نے امام کو چھوڑ دیا ہو گھر کی فیملی کا ایک ممبر جو ہے عبیداللہ ابن عباہ جو ہے وہ امام کو چھوڑ کر چلا گیا ہو تو اب کس پر بھروسہ کیا جائے اس روایت پر جو ہے وہ لوگ مشکوک ہوتے ہیں اور مختار کے سلسلے میں بزن ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات نکالتے ہیں اور کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ پریشانیاں کھڑی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مختار کی بخش نہیں ہونے والی ہے اور مختار جو ہے وہ ماذا اللہ ماذا اللہ جہانم میں جائے گا یہ ساری باتیں جو ہے وہ یہیں پہ کلیر ہو جائیں گی اسی شک کو میں انشاءاللہ سارے وہ پردے ہٹا کر آپ کے سامنے بلکل روز روشن کی طرح سے دلیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا جب مختار نے ان حالات کو دیکھا تو پر پریشان ہوئے رسول اللہ کے ایک صاحبی ہے نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اس وقت حالات تم جاتے ہو کسی کیسے حالات ہیں ان حالات میں دوست اور دشمن کا پتہ نہیں کون دوست ہے کون دشمن ہے پتہ نہیں کہ میرا چچا چونکہ شام کی طرف سے حاکم حمد آئین پر نہیں معلوم کہ اس کے سونے کے سکھوں میں بک نہ جائے میں کیا کروں بہت پریشان ہوں اپنے امام کی حفاظت کیسے کروں اپنے امام کو کیسے محفوظ رکھوں مختار پریشان ہے اس لیے کہ جان کا خطرہ چاروں طرف سے پھائلا ہوا ہے اور جہاں پر رکے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہی مختار کو بھروسہ نہیں ہے چچا کیوں تو وہ صاحبی رسول مختار سے کہتے ہیں کہ اچھا مختار ایسا ہے کہ اگر تم یوں ہی بات کرو گے تو شاید دشکری ہو اور نہ معلوم بات کہاں سے کہاں چلی جائے تم ایسا کرو اپنے چچا سے جاؤ اور جانے کے بعد گفتگو کرو اور متعاز کرو ایسے کہ جیسے تم حسن سے دشمنی رکھتے ہیں کیا کر رہا ہے کہ جاؤ اور جانے کے بعد کہو کہ چچا اس وقت بہترین موقع ہے ہمیں جو ہے وہ حسن کو ظلیل شام کے حوالے کر کر نہ معلوم کتنا مال ملے گا کتنی جائداد ملے گی نہ معلوم کتنے عہدے ہم کو مل جائیں گے لہذا مناسب موقع یہ ہے کہ آپ اپنے قدموں کو پیچھے لے کر حسن کو اس کے حوالے کر دو ٹھیک ہے یہ بات تیہ ہوئی اور جنب مختار چچا کے پاس پہنچے سعید کے پاس اور جانے کے بعد جب تنہا پایا چچا یہ بہترین موقع ہے میں نہیں چاہتا کہ سفید محل جو ہے وہ میرے چچا کا مقتل بن جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آپ کا عہدہ بھی بچ جائے گا آپ کی عمارت بھی بچ جائے گی اور نہ معلوم کتنا معلوم ذرہ ہمارے ہاتھ آئے آپ جو ہے وہ حسن ابن علی کو معاویہ کے حوالے کر دیں جیسے ہی چچا نے یہ جملہ سنا گھونسہ بنایا اور گھونسہ سنے پر مختار کے مارا اور کہا کہ میں نے تو تجھے لغمہ حرام نہیں کھلایا تھا میں نے تو جو حلال غزہ کھلائی تھی عزیزوں کیونکہ جناب مختار کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا انہیں چچا نے پالا تھا کمہ نے اور مارتے ہوئے جو ہے وہ دروازے تک لے کر آئے اور گھر سے باہر نکال دیا دنیا نے روایت کو یہیں تک دیکھا اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کر لیا کہ مختار تو امام حسن کو بیچنا چاہتا تھا ذلیل شام کے ہاتھوں وہ تو چچا اچھے تھے کہ انہوں نے وہ امام کی حفاظت کی لیکن عزیز آنے کے نامی اس راز سے پردہ ہٹایا شہید سالس نوراللہ شستری نے اپنی کتاب مجالس الممنین میں لکھا کہ جس وقت مختار چچا سے یہ گفتگو کر کے مار کھاتے ہوئے دروازے تک آئے تو لوگوں نے مختار کو مسکرا کر نکلتے ہوئے دیکھا میں اس بات پر متعجب ہوا کہ وہ جوان جو چچا سے پٹ کر آ رہا ہو مسکرانے کا کیا سمام ہے مختار اس لیے مسکرا رہے تھے کہ میرا چچا حسن کا چاہنے والا ہے میرا امام محفوظ ہے سلام آراد پر محمد و آلی محمد میرا چچا محفوظ ہے اور میرا چچا امام حسن کا چاہنے والا ہے اور میرا امام بھی محفوظ ہے لہذا دنیا کچھ بھی کہے پانچویں امام کی ایک حدیث ہو رہا آپ کے گوشت گزار کر دوں تاکہ آج پہلی تقریر کے اندر مختار کی اہمیت کا پتا چل جائے پانچویں امام بیٹھے ہوئے ہیں دیکھا کہ ایک شخص اسا کا سہارا لیتے ہوئے ٹیک لگاتے ہوئے بہت ضعیف سا انسان مولا امام محمد باقیر علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا سلام کیا ایک مرتبہ چاہتا ہے کہ امام کے دست مبارک کا بوسا لے امام نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھیستے ہوئے سوال کر لیا کہ تو کون ہے کہ میں حکم ہوں مختار کا بیٹا ہوں عزیز آنے گرانی راوی کہتا ہے کہ میں نے امام کو والہانہ اٹھتے ہوئے دیکھا اور امام نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا چاہتی یہ ہے کہ مختار کے بیٹے کو سینے سے لگا لے مختار کا بیٹا امام محمد باقیر علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ فرزند رسول لوگ میرے باپ کے سلسلے میں نہ معلوم کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جاہ طلب تھا حکومت کا چاہنے والا تھا وہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا تھا ایک مرتبہ امام محمد باقیر علیہ السلام نے مختار کے بیٹے سے کہا کہ لوگوں کا کیا ہے لوگ تو کچھ بھی کہتے رہتے ہیں لیکن تیرا باپ وہ ہے جس نے ہم آل محمد کو خوش کیا ہے عزیز آنے گرامی مختار کی وہ عظمت ہے کہ جس نے آل محمد علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہت قائم کی جب درغبار قائم ہو گیا تو جس قاتل کو پکڑتے تھے اس سے اس کے کیے کا حساب لیتے تھے بتا تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا وہ بتاتا تھا عزیز آنے گرامی مقتل کی کتابوں میں اور حدیث رسول میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخ غن حسین میں اتنا سا آنسو نکھا لے کہ جس سے مچھر کا پر تر ہو جائے خدا وند عالم اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا عزیزوں یہ تو میرے اور آپ کے جیسے ذاکروں کی بات ہے لیکن وہ کہ جس کو رسول نے مختار کہا ہو جس کو علی نے دانشور کہا ہو جس کو علی نے سیرہ کہا ہو جس کی نشانتے ہی رسول نے بھی کی ہو علی نے بھی کی ہو اور عزیز آنے گرامی جس نے قاتلان حسین کو باصل جہنم کیا ہو اس کی بخشش میں کیا کہنا سلامہ بھیجئے برمحمد وآل محمد حالات یہ ہیں اب عزیز آنے گرامی پوری توجہ چاہتا ہوں امام حسن علیہ السلام کو زخمی کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ صلاح ہوئی اور اب زندگی امام حسین ادھر امام حسین علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے اور ادھر کے حالات جہاں نہ حلال کی فکر ہے نہ حرام کی فکر ہے اور عزیز آنے گرامی بات یہاں تک آگئی کہ یہ ظلیل شام واسل جہنم ہو گیا اور لوگوں نے یزید کی بیعت کر لی آج جو لوگ تاریخ لکھنے والے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وہ دو شہدادوں کی جنگ تھی سمجھے وہ ذرا سوچے تو سہی کہ جب اگر کوئی جنگ کے لئے نکلتا ہے تو طاقت جمع کرتا ہے جب کوئی بھی جنگ کرنے کے ارادے سے اپنی جگہ سے نکلے گا وہ طاقت جمع کرے گا لیکن میں نے اپنے مولا حسین کو دیکھا خدا کی قصد یہ کوئی مبالغہ آ رہا ہی نہیں ہے یہ کوئی میں محبت آنے محمد میں جملہ نہیں کہہ رہا حقیقت کہہ رہا ہوں امام حسین علیہ السلام کے پاس پانچ ایسی شخصیتیں تھی کہ اگر یہ ایک طرف ہو جاتی ساری دنیا ان کے سامنے تلوار لے کر آ جاتی یہ ساری دنیا کو زیر کر دے اور ان کا کچھ نہ بھی گرتا ایک جناب محمد حنفیہ اتنے بہادر ہیں ایک جناب عبداللہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر ایک جناب مسلم مبعقی ایک مولا باس ایک جناب سید سجار یہ پانچ ایسے بہادر ہیں پانچ ایسے بہادر ایسے شجا ایسے عظیم ہیں کہ ساری کائنات نہیں بتانا چاہتا ہوں طاقت کیا ہے ارے شبِ آشور ایک گھوڑے پر یہ چوتھے امام جو ہیں وہ روزِ آشور وہ تو مسلحہ تھی کہ امام نے دعا کی اور بیٹا بیمار ہو گیا تاکہ سلسلہ امامت بانگی رہ جائے شبِ آ نو محرم کو شام شبِ آشور سے قرم شام کا وقت ہے ایک گھوڑے پر مولا پاز بیٹھے ہوئے ہیں ایک گھوڑے پر چوتھے امام بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ یدید کا لشکر جو کم سے کم نوے ہزار بنایاں کرتا ہے سمجھے میں وہ تین لاکی اور نو لاکی ساری روایتوں کو چھوڑ کر بس کالی نوے ہزار پر اکتفا کرتا ہوں نوے ہزار کا لشکر ہے ایک مرتبہ چچا اور بھدیجہ ٹہلتے ٹہلتے ایک مرتبہ یدید کے لشکر کو دیکھ کر سیدے سجاد نے مولا پاز سے کہا کہ چچا یہ لشکر کیا ہے کل کوئے ایک طرف سے آپ شروع ہو جانا ایک طرف سے میں شروع ہو جاؤں گا زہر سے پہلے نہ لشکر رہے گا نہ لشکر کا سردار رہے گا عزیزوں دو ہے میں تو پانچ کی بات کر رہا ہوں یہ تو سیدے سجاد اور مولا پاز ہے اگر خود حسین تلوار لے کر میدان میں آ جائیں تو آپ نے آواز تو سنی ہوگی کہ علمان الحفیظ علمان الحفیظ یہی تو صدائے آ رہی تھی لیکن عزیزان اگرامی جو اگر کوئی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے تو طاقت کو جمع کرتا ہے حسین نے اپنی طاقتوں کو مدینہ ہی میں قتم کر دیا جناب محمد احنفیہ اور جناب عبداللہ کو اجازت نہیں دی مسلم کو کوفہ بھیج دیا اب باس کو تلوار نہیں دی سیدے سجاد بیمار ہو گئے نہیں امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں اپنے گھر سے نکلا ہوں اپنے نانا کی عزیز وطن کو چھوڑ رہا ہوں یہ نہ سوچنا کہ ہاں جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ آ گئے ہیں لوگ جوگ در جوگ جمع ہو رہے ہیں لوگ جمع ہو رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں کو پھر اپنا جو ہے وہ بمشیہ دکھائی دے رہا ہے فیوچر دکھائی دے رہا ہے کہ یقیناً حسین فرزند رسول ہے ساری خلق جو ہے وہ حسین کے ہاتھ پہ بیعت کرے گی جب بیعت کرے گی یہ خلیفہ تو المسلمین ہو جائیں گے یہ خلیفہ ہو جائیں گے تو کہی نہ کہی کی حکومت تو ملے گی کوئی نہ کوئی تو مال ملے گا کوئی نہ کوئی جادات تو ملے گی لیکن عزیز آنے گرامی جیسے حسین کسی منزل پر رکھتے ہیں اپنی موت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ میرا سفر جو ہے وہ موت کی طرف ہے یہ سفر میرا آخرت کی طرف ہے میں شہید ہو جانے والا ہوں دیرے 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 کر کے وہ جو ہزاروں کی تعداد میں تھا وہ سو سے بھی کم رہ گیا اور یہاں تک کربلا پہنچتے پہنچتے وہ بہتر کی تعداد ہے جو اللہ میں مقدر میں کی دی جن کے جیسا نہ نصیب کسی کا تھا نہ کسی کا ہے نہ کسی کا ہوگا سلاوات بھی دیئے نا محمد وآل محمد اللہ اللہ صلی اللہ وآل محمد سبی کی بادشاہی ہے علی سمیدہ ہی ہے اور اکنی دار میں دولا سبا کے ساتھ دل بولا علی محمد علی محمد دونوں ہاتھ ملک کر کے نعرہ حائدری یاد تو میرے دوستو و عزیزو ہمیں جو ہے وہ تاریخ کے اگر ان گوشوں کو میں چھوڑ دیتا تو یقینا میری بات اس منزل تک نہیں آئی تھی امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ مدینے سے سفر کر کے مکہ آگئے یزید تو یہ چاہتا تھا کہ حسین کو مدینے ہی میں قتل کر دیا جائے اس لیے کہ اس نے ورید کو لکھا تھا لیکن وہ تو مسئلہ تھی اچھا جس وقت امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مولا مکہ تو جا رہے ہیں لیکن غیر معروف راستوں سے جائیے گا امام حسین علیہ السلام نے کہا نہ مغیر معروف راستوں سے جاؤں گا میں انہی راستوں سے جاؤں گا نہ اپنا راستہ بدلوں گا نہ اپنا ارادہ بدلوں گا یہ تو یہ جانتے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ یزید امام حسین کو قتل کرانے گا انہی راستوں کے اندر لیکن حسین چاہتے تھے کہ اللہ نے میرے مقدر میں کرولا لکھی ہے اور یہ کرولا وہ ہے کہ جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں اس لیے کہ کرولا جنت کے بابوں میں سے اقباب ہے منزل یہ آگئے امام حسین علیہ السلام مکہ پہ حجد مکہ میں اب امام حسین علیہ السلام نے جب قیہان ہو گیا وہاں اپنے احرام کے نیچے جو ہے وہ خنجر چھپائے ہو قتل امام حسین علیہ السلام کو مکہ ہی میں انجام دینا چاہتے ہیں یزید کے لشکری اور فوجی وہ میں پہ چکا ہوں مجھے اس منزل پر نہیں ٹھائرنا لیکن امام حسین علیہ السلام نے خربت کعبہ کو بچا لیا مکہ سے دو سفیر بھیجے ایک جناب مسلم اور ایک جناب سلیمان ایک سفیر کوفہ گیا ہے دوسرے سفیر کو بسرہ بھیجا ہے بسرے جس سفیر کو بھیجا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ایک آزاد کردہ کنیز کا بیٹا ہے سلیمان ابن عبورزین یہ ان کی کنیت ہے ابن عبورزین بسرہ یکو تنہا بسرے کا سفر کیا کسی امید میں لیکن کہا کہ قبیل جوفی میں جا کر کسی رہوان کو ساتھ میں لے لینا رازتہ بسرے کا ادھر سے گیا ہے قبیل جوفی ادھر ہے لیکن حکم اطاعت امام میں سلیمان نے قبیل جوفی کی طرف اپنے سفر کو شروع کیا وہاں پہنچے وہاں جو حالات ہیں قبیلے کے سردار کے بیٹے کو ایک شخص نے کوئے کے اندر ڈال دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ قبیلے کی سرداری مل جائے سردار کی بیٹی سے شادی ہو جائے اس کے بعد ساری پوریشانیہ قدم ہو جائیں گی لیکن اس کو سلیمان کو اس نے قبول نہیں کیا کہا ٹھیک ہے بھائی میں جاتا ہوں لیکن سردار ایک مرتبہ آ گیا آ گیا کہ مہمان حبیب خدا ہوتا ہے لہٰذا اس نے بہت بھگت کیا اور اس کے بعد پانی لیا سلیمان نے اور اپنی راہ لی یہاں سے رہبان لے کر ایک سار راستہ بتانے والا لے کر جناب سلیمان قبیلے جوفی سے نکلے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ سلیمان جا رہے تھے کہ کان میں کسی بچے کی آواز آئی لیکن بچے کی آواز کوئی معمولی آواز نہیں تھی بچہ اس کوئے کی گہرائیوں سے کہہ رہا تھا اے آقا حسین میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں کہ میں اسی کوئے کے اندر مر جاؤں عزیزوں وہ خدا وہ خدا جو یوزم کو کوئے کی گہرائیوں میں نہ رہنے دے حسین کے چاہنے والے کو سلابات بھیجئے نابر محمد والے محمد والے اور اس کے رات سنیں اور اس کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ اس کوئے کی گہرائیوں سے نکالا لیکن بچہ بھی حسین کا چاہنے والا تھا ایک مرتبہ ایک تابیس سلیمان کے گلے میں ہے کہتا ہے کہ یہ مجھے دے دیجئے پہلے سوال کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا کہ یہ مجھے میرے مولا حسین نے دیا ہے وہ حسین کا چاہنے والا تھا حسین کی امانت کو اپنے اس محبوب سے اپنے اس ناظر سے اس نے طلب کر لیا اور اس نے اپنے گلے کے اندر ڈالیا لیکن عزیز آنے گرامی اندازہ لگائیے کہ نام حسین کس مظلومیت کا نام ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ نام حسین کس مشکل کشائی کا نام ہے کہ اگر کوئی کوئی گہرائیوں میں لیتا ہے تو اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے نام حسین کو پریشانیوں میں لیتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ ایک بچی ہے جو نام حسین کو بار بار لیتی ہے لیکن عالم یہ ہے کہ اس بچی کو کبھی تماشے مارے جاتے ہیں کبھی تازیانے مارے جاتے ہیں عزتاران مظلوم کربلا حسین کی یہ مظلومہ حسین کی یہ معصومہ میں نے اس کو جس منزل پر دیکھا اس بچی کو پیاس کے عالم میں دیکھا ہاں وہ یہ تاریخوں میں ملتا ہے کہ پانی آیا ضرور ہے لیکن اس بچی نے پانی نہیں پیا شام غریبہ میں پانی آیا زینب کبرا نے ایک گوزے میں پانی نکالا نکالنے کے بعد سکینہ کو پیش کیا سکینہ نے سوال کیا پوپی امام سب سے پہلے ہمیں پانی کیوں دے رہی ہو میرے لار تم ہم سن میں چھوٹی ہو بچی نے اپنے ہاتھوں کا سہرہ لیا ایک مرتب مقتل کی طرف بچی جا رہی ہے سوال کر لیا بی بی کہاں جا رہی ہو کہ پوپی امام آپ نے ابھی کہا نہ کہ تم سب سے چھوٹی ہو ارے سب سے چھوٹا تو میرا بہی آلی اصغرہ ہے میں اس کو پانی آزاداران مظلوم کرولا میں اس بچی کی پیاس کے کیا تذکرہ کروں گیارہ محرم آگئی گیارہ محرم کو بس ان مسائب کے جملوں کو سننا نہیں ہے آزادارو سوچنا ہے کہ ربھاگ کے اوپر کیا گزر گئی ہو ذرا سب تصور کیجئے گا یزید کی فوج کے بہتر سالات ہر سالار کے نیزے پر کسی نہ کسی شہید کا سر ہے ایک سالار ہے کہ جس کے پاس کوئی سر نہیں ہے بفردہ ہوا عمر سال کے پاس آیا اور شمر سے کہتا ہے کہ دیکھو میرا نیزہ خانی ہے ہم نے تو حسین کے بہتر مارے تھے لیکن میرے سرے نیزے پر کسی ہی گھتا نہیں ہے کہ تلاش کرو آخر وہ کون سا شہید ہے کہ جس کا سر نہیں ہے ایک مرتبہ حرم ال آگے مرتبہ جانے کے بعد کہتا ہے کہ وہ بچہ کہ جس کے گلے پر میں نے تیر مارا تھا نا وہ بچہ اس کا سر نہیں نکھائی لیتا ہو سکتا ہے کہ حسین نے زمین کرولا میں کسی جگہ پر دفن کر دیا ہو عزتارہ نے مظلوم کرولا میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید حسین کا بچہ زمین کرولا میں محفوظ رہ جائے لیکن عمر سال اور شمر حکم دیتے ہیں سپاہیوں اپنے اپنے نیزے گرو زمین کرولا میں پیوس کرنا شروع کرو عزتارہ نے مظلوم کرولا یہ اطلاع فضا میں ہے جناب رماب قضی بی بی تیرے بچے کی خیر آپ کی آوازیں بلند عزتارہ نے مظلوم کرولا مختل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ سپاہیوں نے اپنے اپنے نیزوں کو زمین کرولا میں مارنا شروع کیا نیزہ کبھی زمین کرولا سے خالی اٹھتا ہے ہزاروں کی تعداد میں سپاہی ہیں ایک جگہ پر نیزہ زمین میں گیا ضرور لیکن زمین سے تنہا نیزہ باہر نایا ایک چھوٹی سی لائج اس نیزے کے اندر پیوست ہوئی ایک مرتبہ شمر نے خنجر لیا پچے کے گردن کو لہدہ کیا رواب کلم گئی میرے لاغ سب ایک مرتبہ لیکن تو تو مرتبہ زبا کیا گیا ایک حرم لاکتی دوسرے شمر کا ایک حرم جاہا ہے وَسَيَا لَمَا لَزِيْنَا ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما جوار معصومین میں محلق فرما حجتِ آقر کی ظہور میں تعازیل فرما ہم کن کے آوان و انصار میں شمار فرما رَبَّرَا تَقْبَلْ مِنَا إِنَّكَانْتَ السَّمِنُ عَلِيمُ مَعْتَمِ حُسَيْن